اسلام علیکم میں ہوں آپ کے ساتھ وجیہ مار اور آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں اپنے موشے کے سب سے بڑے مسئلے پر جو کہہ بیروزگاری جیسے کہ ہم سب کو پتا ہے کہ پاکستان کی ٹوٹل عبادی دو سو بیس ملین سے زائد ہے اور دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے اور سکسٹی پرسن کے قریب لوگ پڑے لکھے ہیں اور ان میں سے بھی آدھے لوگ ویسے ہیں جو بیروزگار ہیں جن کے بس نوکریہ نہیں ہے اور وہ بھوک سے مر رہے ہیں آج ہم اسی کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں اسلام علیکم سر والیکم اسلام سر ہمارے موشے میں بیروزگاری بھڑتی جا رہی ہے اور اسپیشلی اب یہ جو کرونا کا پورا پینڈیامک آیا اس کے بات تو لوگ بے حج جو ہیں مطلب لوڈز پر آگئے ہیں بھوک خرطال اور سب کچھ آل ہو رہا ہے یہ کیا ہے سب کیوں ہو رہا ہے سب دیکھیں بیروزگاری تو ڈیفینٹلی بڑھ رہی ہے اس میں کوش اپنی ہے ہم یہ کہہ نہیں سکتے کہ نہیں بڑھ رہی اس کی چند وجوات ہیں نمبر ایک کہ ہماری پاپولیشن ہماری کے پیسٹی یعنی ہمارے جو وسائل ہے اس سے بہت زیادہ اور دوسرا وسائل کے بعد دوسرا سب سے بڑھا جو مسئلہ ہے جس کے وجہ سے یہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم گروت نہیں کر پا رہے ہیں مثال کے طور پر ہماری بچھلی اتنی مہنگی ہے جو لگے ویکار خاندی وہ بندوں نے سوڑے گئے ہمیں چاہیے تاکہ وقت کے ساتھ ساتھ ہم ہر چیز کو اتنا کنٹرول کر پا تھے کہ ہم انڈسٹریلائزڈ سسٹم جو ہے نا اس کو سٹین تن کرتے ہیں وہ ہم سے ہوا نہیں بجھلی بڑھتے گئی ٹھیک ہے ہم روپیہ کو کنٹرول جو روپیہ کے ریڈ ہے انٹرنیشن مارکی میں اس کو کنٹرول نہیں کر پا رہے ہیں ایک وہ بھی وجہ ہے جس کے وجہ سے چیزیں مہنگی ہوتی جارہی ہیں اور لوگوں کی کارخانے بند ہوتی جارہے ہیں جو پہلے ایک بندہ ایک دس من آٹھا مانگاتا تھا اب وہ اپنے اس کو کنٹرول کر کے ساتھ اور چھے پیرا گیا تو جہاں پہ تین بندوں کی ضرورت ہو جاتی اب وہاں پہ دو بندوں کی ضرورت ہو جاتی اب وہاں پہ دو بندوں کی ضرورت ہو جاتی سر لیکن دیکھیں پوری دنیا سمیت ہر ملک جو ہے ترقی کی طرف جا رہے ہیں ٹھیک ہے ہر لحاظ سے جا رہے ہیں لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر میں آپ کو تھوڑی سی اس کی پیگرز بتاتی چلوں کہ ہم سال بسال ج جا رہے ہیں جیسے کہ ہم دو ہزار اٹھارہ سے یہ لے لیتے ہیں تو ہمارا انیمپلویمنٹ ٹریٹ جو تھا پہلے فو پوائنٹ زیرو ایٹ پرسنٹ تھا دو ہزار انیس میں فو پوائنٹ فوٹی فائی پرسنٹ ہو گیا اور اب دو ہزار بیس میں چھے اشاریہ دو پرسنٹ ہو گیا اور اب ایک ایسٹیمیٹڈ لگایا جا رہا ہے کہ دو ہزار اکیس میں یہ نائن پوائنٹ فوائنٹ سکس پرسنٹ تک جا سکتا ہے تو آپ خود سوچیں کہ ہم کہاں سے کہا جا رہے ہیں ہم بدترین حداد کی طرف جا رہے ہیں اور اس سے ہماری اکانومی بھی اسی لیے گرتی جا رہی ہے اور اوپر سے لوگ بیروزگار بہت زیادہ اس میں ذرا سا میں ایڈیشن کر دوں اور دیکھیں ایک چیز ہم یاد رکھیں دنیا جس طرح ترقی کر رہی ہے نوات کے ساتھ ترقی کر رہی ہے ان کی پوپولیشن چیک کرنے کے پہلے پوپولیشن کیا تھی اب انہوں نے بہت سے کنٹرول کیا ہے بہت سے مالک جو نے اپنے پوپولیشن کنٹرول کر لیا ہے ایسا سپر مارکٹ ہوتا تھا وہاں پہ تیس سے چالیس لوگ اب یہ جو کمپیٹرائز سسٹم ہے نا یہ بھی بہت بڑی وجہ ہے انیمپلائیمنٹ کی یعنی کہ جس کارخانے میں پہلے چار سو مزدور کام کر دیتے ہیں اور چار سو مزدوروں کا گھر چلتا تھا اس کارخانے سے اسی چیز کو ہم نے کمپیٹرائز کر دیا اب دس سے پندرہ یا بیس لوگ اس کو کنٹرول کر دیں یعنی کہ کہاں چار سو کہاں بیس تو تین سو ہسی لوگ تو ویسے ہی فارے ہو گئے ہیں لوگ اس چیز کو مس کر رہے ہیں ہم صرف یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری مینجمنٹ نہیں ہے دیکھیں آپ جب چیزوں کمپیٹرائز کرتے ہو تو یہ چیز ہونا ہے یعنی کہ پہلے اگر گورنمنٹ کے دفتر دفاتر میں آپ لوگوں کو چھے منشیوں کی ضرورت ہوتی تھی اب انہوں نے کمپیٹرائز کر دیا ہے مدب آپ کا ریجسٹر رکھوالی کے لیے ایک ہوتا تھا اس میں مینٹیننس لکھنے والا ایک اور ہوتا تھا اور اس ریجسٹر کو جو ہے نا اپڈیٹ رکھنے والا ایک ہوتا تھا اب یہ سارا چیز ایک ہی بند ہے سر لیکن دیکھیں یہ تو سب پوری دنیا میں ہو رہے ہیں یہ صرف پاکستان کی بات نہیں ہے تو ساتھ ہی پاپولیشن بھی کنٹول ہے ہمارا مسئلہ ہے یہاں پہ پاپولیشن بھڑتی جا رہی ہے اور ہمارے بہت ساری وجہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ ہماری پاپولیشن بھڑی ہے ایک بندہ جو ہے نہیں اپنے پوری فیملی کو پال سکتا اور پھر یہ چیزیں جو ہے کرائیمز کی طرف بھی لے کے جا رہی ہیں مطلب زائر ہے بندے کے پاس نوکری نہیں یہ تو وہ جو رائم کرے گا یہ تو ہماری گورنمنٹ کا پولیسی ہونی چاہیے نا اس کو تو یہ پی ٹی کو تو یہ کرنا چاہیے نا بلکل کہ اگر صرف آپ چھے کرونا چھے مہینے سے ہے اس کے علاوہ ڈیٹھ سال بھی آپ نے اس سے پہلے بلکل اس سے کیا کیا ہے اب آپ جس طرح آپ نے فگر دیا ہے کہ سکس پوائنٹ ٹو ٹھیک ہے اب سکس پوائنٹ ٹو پہ جب جو جو انیمپلائیمنٹ ہے وہ ریز ہو چکا ہے بڑھ گیا ہے تو اس کی کوئی کیا بجاتی کیا وہ صرف چھے مہ ہی نہیں کہندر وہ اس و ان تو بھی ہو سکتا ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے کہ ہماری منیجمنٹ میں بھی مسئلہ ہے ہم نہیں کر پا رہے دیکھیں ہمارے مسئلہ یہ ہے کہ ہم شورٹ کٹ جھونتے ہیں ہمیشہ 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 ہر چیز میں شورٹ کٹ یعنی کہ تیمپریری سلوشن کرتے ہیں لانگ ٹرم ہوں کا بھی کوئی چیز نہیں کرتے ہیں یعنی کہ اگر فور اگزامپل اگر ہمیں ڈیم بنانے دے تاکہ مستقم ایک سلوشن نکلتا ہے اور بجلی کے لیے بھی پانی کے لیے بھی اس کو اس لانگ ٹرم سلوشن سے آٹنے کے لیے ہم نے کیا کیا کہ آئی پی والے جو دوسرے دن ہم نے پروگرام کیا تھا اس سلوشن پہ آئے گئے بجلی مہنگے ہو گئی انڈسٹریلسٹ کیا کرتا وہ کمپیٹیشن تو نہیں کر سکتا ہے یعنی کہ آپ ہمارے مارکیٹ میں ایک چیز چھے روپے کے آ رہے ہیں ہم یہاں کا اس کا ساتھ سے ساتھ ساتھ روپے پڑھتا تھا تو وہ کھما تھا کیا تو وہ کر نہیں پاتا تھا اس سے وجہ سے انہوں نے اپنی انڈس کر پائیں گے اس مینجمنٹ پوری ہوتی ہے جس مینجمنٹ کے اندر آپ نے اس سب کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ جب تک آپ اپنے پاپولیشن پہ کنٹرول نہیں کریں گے آپ جو مرضی جتنی مرضی تبدیلات کرتے رہیں یہ ٹھیک ہوگا سر عمران خان جب آئے نہیں تھے اور جب آ بھی گئے تھے تو انہوں نے بہت بڑی بڑی باتیں کی تھی کہ ہم ایک کروڑ نوکریاں دیں گے مطلب لوگوں کو بزنسز کھول کے دیں گے لونز دیں گے وہ سب کہ ہاں ہے کیوں نہیں ہے وہ سب کیوں نہیں ہو رہا ہے دیکھیں باہر بیٹنا دیکھیں اس سے پہلے آپ نواز شریف کو دیکھ لیں جب زرداری کی گوھر مٹھی تو نواز شریف جا جاتے ہوں ہم یہ کر لیں گے دیکھیں ایک کام باہر سے کرنا باتیں کرنا اور ریل پریکٹیکلی کرنا تو الگ پہل ہویا ہے آپ اس چیز کو کمپیر نہیں کر سکتے ہیں انہوں نے جو باتیں کرنی تھی جب وہ گیم آپ انسان انٹروب دیکھیں آپ کبھی گیم کوئی چل رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور ہم بیٹے ہوتے کرکٹیکٹ چل رہا ہوتا ہے تو باہر بیٹے لوگ یہ کہتے تھے کہ یار بال آیا ہے کھلٹا سائے اس کو لیک پہ کرنا چلیتا ہے ٹھیک ہے یہ لیک پہ کیوں نہیں کرے مگر انس کو یہ چیز کیا نظر نہیں ہے جو بندہ کرکٹ جو پچھ پہ کھڑا ہوتے ہیں جو پریشر اور جو اس سے سیچویشن ہوتی ہی وہ ہم نہیں جج کر سکتے باہر بیٹنا بڑا آسان ہے ہمارے جو حکومت کے باہر ہوتے ہیں چاہے وہ پی ٹی آئی ہو چاہے وہ نین لیگ ہو باتیں کرنا بڑا آسان ٹھیک ہے اب پی ٹی آئی نے بڑی 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 باتیں کی آج کیا ہو رہا ہے پی ٹی آئی سے خود گورنمنٹ نہیں چل رہی اب اسی ٹائم پہ جو تین دفعہ گورنمنٹ نون لیگ کر چکی ہے اب ہمارے شہباز شریف صاحب فرما رہے ہیں ٹھیک ہے کہ ہمیں آگر گورنمنٹ دے تو ہم فلاں فلاں کریں گے اب بندہ اس سے پوچھے کہ پہلے کیوں نہیں کیا پہلے کیوں نہیں کیا آفتال بنائیں گے تو پہلے کیوں نہیں بنائیں ٹھیک ہے یہ یہ سب تمام جتنی پولٹیکل پارٹ ہاں ہونے ہیں ہوسی ہے ہندوں کے پی ٹی آئی ہوں ہو چکی ہے جسے پہلے کچھ ہے جب ہمارے جو گرہی یہاں ہوتے ہیں جو ہم بہت زیادہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ اپنے ملک میں رہے کچھ کرنا چاہیے انسان کو لیکن ہم لوگ یہ نہیں رہے کہ ہمارے ملک میں اپرچنٹیز ہیں کہ اب جیسے کئی گا ہوتی ہے تو وہ سپارش کے بغیر ایک انسان کو ملی نہیں سکتی ہے ہم کو بندہ در بیٹھا ہوں وہ آپ کی سپارش کرے ایک نوبل انسان میرے جیسا انسان وہاں پہ جا کے ٹیسٹ دے گا تو اس کے جتنے مرضی یہ ٹیلنٹ ہو جائے لیکن اسے جاب نہیں ملے گی ایسا کیوں ہے بھر دیکھیں یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ ہم امیشا جو شورٹ ٹم سلوشن کے بیچھی جاتے ہیں دیکھیں شورٹ ٹم سلوشن کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے آپ کو لانگ ٹرم سلوشن نکالنے پڑے گی لانگ ٹرم سلوشن اور پلیننگ کرنی پڑے گی تب ہی امکامیاب ہوسکتے ہیں دیکھیں جب آپ کہتے ہیں نا کہ امریکہ یورپن ممالک جتنے آگے ہیں اس کی وجہ ہے وہ اپنی پلیننگ بیس سال کے لگا دے وہ کبھی بھی بیس مہینے یا دو مہینے یا چھے مہینے کی پلیننگ نہیں کرتے وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اگلے چھے مہینے میں ہمارے ساتھ کیا ہوگا وہ کہتے ہیں بے شک ان کو وہ چھے مہینے سخت ت تکلیف میں گزارنا پڑے مگر انہوں نے میشہ اگر کوئی پروجیکٹ لانچ کرنا ہے تو جس کا جس کے لیے لانگ ٹرم سلوشن جس کا بینیفٹ بھی لانگ ٹرم ہوں ہم ہمیشہ یہ کرتے ہیں ہم شورٹ ٹرم کر لیتے ہیں جس طرح کی ای پی پیس تھی بجائیے کہ ہم آپ ڈیم بناتے ہیں جتنا خرچہ ہم نے کیا اس پہ اس ٹرم تو کبھی ڈیم بن چکے ہوتے ہیں ایک آر ڈیم تو بن چکا ہوتا ہم وہ نہیں کرتے ہیں اگر ای پی آپ ڈیم سلو دے دے آپ کے جتنے انڈسٹریز ہیں وہ سارے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں گی آپ کو اس ٹرم پتہ نہیں لوگوں کو بتاتے چلیں دو آزار پچھے سات سالوں میں دو آزار سے زیادہ فیکٹریز بند ہو چکی ہیں ایسا ہے بڑی فیکٹری میں چھوٹوں فیکٹری کی بات نہیں کریں ٹھیک ہے بڑی بڑی فیکٹریوں میں تو چھوٹی نہیں وہ بند ہو چکی جس میں چھو سو پانسو چھے سو مزدود کام کرتے ہیں تو وہ علی ٹھیک ہے وہ بند ہو چکی پچھے سات سالوں میں اب آپ بتائیں جب آپ م مزدود سب کو تین سو یا چار سو مزدود کو ملٹیپلائے کریں دو آزار پہ آپ کو پھر بندہ پتہ چلتا ہے کہ کتنی بیرزگار لوگ یہ ایک فرد نہیں ہوتا یہ ہر فرد ایک گھر کے لئے کام کر رہا ہوتا ہے تو یہ چیز اسی لئے پروپلم سلکتے ہیں ایک تو ہماری کوئی بھی گورنمنٹ آتی ہے وہ گورنمنٹ میں تو آپ جاب سوچ نہیں چھوڑ دیں اور سب سے بڑا ایک مسئلہ ہمارے پاکستان کا یہ کہ آپ کئی جاب کے لئے جاؤ تو اگلے آپ کو کہتے ہیں کہ آپ کی بس ایکسپیرینس نہیں ہے ایکسپیرینس کیسے آئے گا جب تک آپ ان کو جاب نہیں دیں گے وہ کام نہیں سیکھیں گے ایکسپیرینس کیسے ایک خود سے آ جائے گا دیکھیں اس چیز میں 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 کچھ کچھ نہیں سکتا ہے آپ اگر گاڑی کا ٹرائور رکھیں آپ کبھی بھی اپنی گاڑی کا ٹرائور جو ہیں اس طرح نہیں کہتے جس کو چھلا رہا ہے لیکن آپ سکھا تو سکتے ہیں نا صاحب یہ پرائیویٹ لوگوں کا پرائیویٹ کمپنیز کا کام نہیں ہے یہ پرائیویٹ کمپنیز کا کام نہیں ہے یہ گورنمنٹ کا کام ہے ٹھیک ہے ایک ہمارے یہ سلوشنز اس طرح نہیں نکلتے اتنی جلدی نہیں نکلتے اس کے لئے پروپر مکینزم ہونا چاہیے پروپر پلیننگ ہونے چاہیے لانگ ٹام ٹھیک ہے اب مجھے تونہ بہت عمران خان کا یہ جو فیلال کار تو نہیں رہا مگر جو اس کی بات بھی کہ ہماری جو ڈپارٹمنٹس ہیں نا اس کو سٹینٹن کرنا چاہیے ٹھیک ہے اگر وہ سٹینٹن ہو جائے گیا نا تو سلوشنز خود بخود نکلنا ہوگا نکل آئیں گے اور پھر وہ چلتا رہے گا مگر ضروری یہ ہے کہ ہم جس طرف جا رہے ہیں دیکھیں آپ نے کہا کہ گورنمنٹ ہماری جتنی یونیورسٹریز ہیں وہ سٹوڈنٹس نکل رہے ہیں گریجویٹس نکل رہے ہیں میں آپ کے یقین مانے میں بہت سے گریجویٹس کو جانتا ہوں جو اپنی جس ڈگری میں انہوں نے گریجویشن کی ہے اس کے سپیلنگز نہیں آتی ایسی گریجویشن نہیں ہوتی ایک تو ہماری یہ بات غلط ہے کہ پڑھے لے کے ایمے والے بندہ اور اور اس کو نوکری نہیں ملتی میں اسی اس کو ماتھا ہوں اگر آپ کی اپنی کسی بھی سبجک میں چاہے وہ کوئی بھی سبجک ہو ایکسپرٹیز رکھتے ہونا اس نوٹ پوسیبل کہ آپ آگے نہ جا سکیں مگر ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں نکل سب سے زیادہ ہے ایسا ہے اب ایک بندے نے ایکنومکس کی ہے ایمے ایکنومکس ہے آپ اسے دو فرمولے پوچھتے ہیں اس کو آتا نہیں ہو اور وہ باہر انڈورا پیٹر ہوتے ہیں کہ میں ایمے ایکنومکس ہوں ماسٹر کیا وہ میرے پاس جوب نہیں ہو ٹھیک ہے ہمارا مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہم تعلیم تعلیم کیلئے نہیں صرف ڈگریڈ کیلئے کرتے ہیں اسی لئے ہمارے دیکھ ہم تعلیم کو عزت نہیں کرتے ہیں ٹھیک ہے اور اسی لئے وجہ سے ہم زلیل و خوار ہیں اور رہتے رہیں گے اگر ہم تعلیم کو تعلیم کی طرح لیں گے صرف ڈگری نہیں کتنے لڑکے ہیں آپ ادھر انجینئرز نکلتے ہیں آپ مجھے کتنے انجینئرز آپ جا کے بے شک اس کی سروی کروا لیں آپ چیک آؤٹ کر لیں جتنے سرویز آپ کروا ہوں گی انجینئرز نکلتے ہیں میکینیکل انجینئرز ہیں ان کو بیسکس ٹھیک معلوم نہیں ہوتی الیکٹیکل انجینئرز ہیں ان کو بیسک ٹھیک معلوم نہیں ہوتی یہاں پہ بی ایسی کمپیٹر سائنس کے سٹوڈنٹس ہیں آپ اسے کوئی بھی چیز کروا لیں کچھ بھی نہیں آتا ان کا وہ سیکھتے ہیں فیلڈ میں ایک تو ہمارا جو تعلیمی نظام ہے نا ہمارے معاشی علاق کو خراب کرنے بتر کرنے میں سب سے بڑا ہماری تعلیم نظام ہے ایسا ہی ہے ریٹالائزی بہترین جو ہے وہ عام ہے اور لوگو کہا ہے پریکٹکل نہیں کرواتے بچوں سے ان کو صرف وہی صرف تھیریز اور لکھوانا رٹہ موانا تو پھر کیسے ان کو سیکھیں گے developmental ہماری اب میری بات سنیں میں نے ابی کیا ہے تو ٹھیک ہے اب میں بتاؤں مجھے میرا ابی ایم بی ایم بی ایم بی کے سبجیکٹ میں پاک سٹڈی کا کیا تعلیم میری ایم بی ایم سبجیکٹ میں اوردو کا کیا تعلیم ٹھیک ہے اسلامیات کا کیا کامل مطلب سبجیکٹس ریلیٹڈ آپ کہہ رہے کہ نہیں 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 اب آپ سی ایس ایس کر رہے ہیں آپ آپ سی ایس ایس کا سسٹم دیکھ لیں آپ کا جو ایلیٹ کلاس ہے جس کو برین آف یور نیشن کہتے ہیں ان کے سی ایس ایس کلیر کیا بہت بڑی بات ہے آپ مجھے صرف یہ بتائیں کہ سی ایس ایس میں آپ کی جو آپ کے اندر ٹیلنٹ ہوتا ہے اسے چیک کس سے کرتے ہیں جو آپ کے میجر سٹڈیز ہوتے ہیں دو سو نمبر ہوتے ہیں اس کے علاوہ انگلیش اردو اسلامیات پاک سٹڈی ٹھیک ہے اور جنرل سائنس ان کے اوپر ہوتا ہے کیا مجھ سے میں ایم بی ای کا سٹوڈنٹ ہوں اور مجھ سے پاک سٹڈی کا کوکشن کرنے کے بعد آپ میرا ٹیلنٹ جائیں گے کہ میں ایم بی ای کا اچھا سٹوڈنٹ ہوں یا نہیں دیکھیں ہمارا نظام پہلے سر تو اس ایس ایس کا جس سسٹم یہ ایس کے خلاف ہے آپ جس بندے نے جس فیلڈ میں جانا ہے آپ اس سے ریلیٹیڈ اسے پڑھائیں آپ اس سے ریلیٹیڈ اس کو پڑھائیں اور اس کا ٹیسٹ اسی ہی ریلیٹیڈ ان سے لیں تب آپ کو قابلیت کا پتہ چلے کہ ایک بندہ کتنا قابل ہے لیکن ایسا نہیں ہوتا ہمارے ہر سبجک اس میں جو ہے یہ معجز اسلامی کر دیتے ہیں جو کہ بچپن سے بچے پڑھتے آرہے ہیں ان میں کیا دوبارہ پڑھنا لیکن ان کو اس چیز پہ پڑھانا چاہیے جو ان کی واقعی میں سبجک میں آگے چاہیے کام آئے گا دیکھیں آپ کسی نے پولیس بننا ہے اس کا فیزک سے کیا کام بلکل بھی نہیں ہاں اس کا کریمنالوجی سے کام ہے اس کا کام ہے اس کا جو ہے وہ سائیکلوجیکل سے کا سائیکالوجی اس کو پڑھیں چاہیے یہ سبجکٹس انوارڈ نہیں ہے یہ سبجکٹ انوارڈ نہیں ہوتے ہیں اب سی اس اس کر رہے ہیں جس میں آپ انٹر ہوتے ہو اگر آپ آپ اپلائنگ فورسز تو آپ کو کریمنالوجی سوشیالوجی اور سائیکالوجی ان پر آپ کے چیک آؤٹ کرنا چاہیے کہ آپ کے اندر سمجھنے کی کون بتائے گا انہیں کی نہیں کہ اصلاحات ضروری ہے سب سے ضروری اصلاحات ہے اصلاحات آپ چیزوں میں نہیں لائے گے چاہے وہ آپ کے department کے اندر ہو چاہے آپ کے education system کے اندر ہو چاہے لوگوں کے mentality کے اندر ہو ان سب میں اصلاحات کی ضرورت ہے تب آگے بڑھیں گے ایک single handle سے آپ دیکھیں چاہے گاڑی کے چار پائی ہے کوئی ایک ٹائر بھی پنچھا ہو نا گاڑی آگے نہیں جا سکتی آپ نے سب چیزوں پہ اصلاحات کریں گی اس کے بعد آپ یہ بات کر سکتے ہیں کہ ہم جا سکتے کے نہیں لیکن یہ باتیں ہم سوچتے ہیں کہ اچھا ابھی حکومت آئی ہے یہ اب کرے گی اب کرے گی اب دو سال ہوں گئے والمسٹ ٹھیک ہے دو سال سے زیادہ ہونے والے نہیں ہوا ہوا کچھ بھی پچھلی بھی کسی حکومت میں ایسا کچھ نہیں ہوا آپ اگلی حکومت بھی آجائے گی آپ ایکسپیکٹ کیوں کرتی ہیں مطلب پی ٹائی میں ہے کیا سر باتیں انہوں نے بڑی باتیں کی تھی نا بہت بڑی بڑی youth نے ان کو بہت سپورٹ کیا تھا فورم انیسٹر کون ہے شام حمد قریش کی